اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لئے فرض کر دیا کہنا یہ مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم پر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بہت اچھے سے کرنے والے تھے لیکن ہم یہ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بہت زیادہ تنگی محسوس کر رہے تھے لوگوں کی باتوں کو سوچ سوچ کے کہ اگر یہ نکاح میں نے زینب کے ساتھ کیا تو لوگ کیسے کیسے باتیں بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم پر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے نبی پر اس کام میں کبھی کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لئے فرض کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اتمنان دلانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کے لئے جس شادی کو حلال کر دیا ہے اور جسے اس نے انسانوں کے لئے شریعت بنا دیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہ کوئی کباحت ہے اور نہ کوئی گناہ کا کام ہے یہ نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا تھا کیوں فرض کیا گیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے ذریعے ہی اس رسم کو مٹانا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرنے میں ہچکچا رہے تھے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پریشان ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنت اللہ ہی اللہ کا طریقہ ہے فِي الَّذِينَ ان لوگوں میں جو خلو گزر چکے من قبل اس سے پہلے الَّذِينَ سے مراد پچھلے انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کا طریقہ ہے یہ تو اللہ کی سنت ہے پچھلے انبیاء کے سلسلے میں بھی یہی سنت تھی یعنی پچھلے انبیاء جب بھی اللہ کا حکم آتا تو وہ اس کو بجا لاتے خواہ اس حکم کو پورا کرنے میں کتنی ہی مشکلات پیش آئیں وہ سب فیس کرتے تھے وَكَانَ اَمْرُ اللَّهِ اور ہے اللہ کا حکم قَدْرًا مَقْدُورًا اندازے میں مقرر کیا ہوا اللہ کا ہر فیصلہ نپاتلہ مناسب اور حکمت سے بھرا ہے قَدْرًا مَقْدُورًا کے جو الفاظ آئیں ہیں یہاں پر اس کا معنی ہوتا ہے ایسا فیصلہ جس کے کسی بھی پہلو میں حکمت کو نظرانداز نہیں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ نپاتلہ مناسب ہے حکمت سے بھرا ہوا ہے ہم انسان اگر فیصلے کرتے ہیں تو ہر پہلو میں حکمت کو مد نظر نہیں رکھ سکتے کہیں نہ کہیں ویٹنس آ جاتی ہے تو اللہ ہماری زندگیوں میں فیصلے کرتے ہیں ان کو کھلے دل سے لینا چاہیے جہاں اللہ کے فیصلوں کو کھلے دل سے لینا چاہیے وہاں اللہ کے احکامات کو بھی کھلے دل سے لینا چاہیے وَكَانَ اَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اچھے یہ اللہ کا ایسا حکم تھا کونسا حکم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا یہ اللہ کا ایسا حکم تھا جس کا اللہ پہلے ہی سے فیصلہ کر چکے تھے بظائرہ دیکھیں کتنی مشکل شادی تھی اور اس کے بعد کا ریاکشن بھی بہت مشکل تھا جو اعتراضات آنے والے تھے اس کو برداشت کرنا بھی بہت مشکل تھا لیکن اس شادی سے ایک ایسی رسم کو توڑا گیا جس سے بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو گئی تو میں آپ سے یہ ذکر کر رہی تھی کہ بعض زفا اللہ بھی ہمارے لیے فیصلے کرتے ہیں ہم بعض زفا اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول نہیں کرتے ہم زبان سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم راضی ہیں لیکن دل پر بوجھ لیے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ کے ہر فیصلے کو دل سے قبول کرنا چاہئے اور خود کو یہ کہنا چاہئے کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی میرے لئے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی تب ہی آپ کوئی بولڈ سٹیپ لے سکتے ہیں اور دیکھیں جب ہم اللہ کی توفیق سے کوئی بولڈ سٹیپ اٹھا لیتے ہیں تو اس مشکل قدم کو حکیمانہ انداز میں لوگوں کے سامنے لانے والے صرف اور صرف اللہ تعالی ہیں سب کچھ اللہ تعالی پھر ٹھیک کر دیتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں اللہ اور وہ لوگ جو یبلگونا پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کے پیغامات وَيَخْشَوْنَهُ اور ڈرتے ہیں اسی سے وَلَا يَخْشَوْنَ آخَدًا اور نہیں ڈرتے کسی ایک سے اللہ سوائے اللہ کے وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے والا وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا اب اللہ تعالی اوور آل انبیاء کرام کی صفات بتا رہے ہیں کہ انبیاء نے اللہ کے احکام اور امر و نواہی اپنی امت تک پہنچائے امر و نواہی یعنی دوز اینڈ ڈونٹس کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام اپنی امتوں تک پہنچائے اور اللہ سے ڈرتے تھے اور سف اور سف اسی سے ڈرتے ہوئے شریعت کو نافذ کرنے میں لوگوں کی باتوں اور تانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ صرف اور سف اللہ سے ڈرنے والے تھے اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی کیفیات کی اصلاح کی جاری ہے آپ نے پڑھا تھا پیچھے اسی کیفیات کی اصلاح کی جاری ہے بات آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں ہو رہی ہے اوورال اللہ تعالیٰ انبیاء کی صفات بتاتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کر رہے ہیں کہ آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور آپ دیکھیں کلام میں کتنی تاقید ہے وَيَخْشَوْنَهُ بات یہاں مکمل ہو رہی لیکن وَلَا يَخْشَوْنَ آحَدًا إِلَّا اللَّهُ کہہ کر مزید تاقید پیدا کی گئی ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ سے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِیبًا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا آیت کا اختتام بہت ہی مضبوط ہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ حساب تو اللہ نے لینا ہے لہٰذا کسی اور کی باسپورس سے ڈرنے کی قطن ضرورت نہیں حساب تو اللہ لینے والے ہیں کسی اور کی پوچھ گچ سے کسی اور کی باتوں سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر طرح کے خطرے اور پریشانیوں کے مقابلے میں اللہ کافی ہے پھر یہ کہ ایک اور معنی بھی اس عصے کا کیا جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے واقف ہے وہی ان کا محاسبہ کرے گا اور ان کو بدلہ بھی دے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احدن باپ کسی ایک کے مِرِجَالِكُمْ تمہارے مردوں میں سے اب آپ دیکھیں تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ذاتی نام لیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں جب بھی خطاب کیا گیا یعنی ڈائریکٹ بات کی گئی تو القابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا رہا ہے جیسے یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر یا پھر یا ایوہ النبی ٹھیک ہے لیکن یہاں آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام لے رہے ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا آحَدٍ مِرْجَالِكُمْ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے منافقین اور بعض دیگر کمزور ایمان والے رضی اللہ تعالیٰ انہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے متعلق چیم اگویاں کرنے لگے یعنی باتیں بنانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کی متعلقہ سے شادی کر لی اس قولِ قبیح کی یعنی اس برے قول کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تردید کی ہے کہ یہ بات صحیح تب ہوتی یعنی تمہارا یہ کہنا صحیح تب ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کے حقیقی باپ ہوتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی بھی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہے اور یہ بات واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے قاسم اور عبداللہ اس وقت فوت ہو چکے تھے جس ٹائم پر یہ آیت نازل ہوئی نا اس ٹائم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا قاسم کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور عبداللہ کا بھی لیکن یہ کہ ابراہیم بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے تو کوئی بھی بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجولیت کی عمر تک نہیں پہنچا پھر یہ کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بھی فرمایا مگر ایک تو وہ حقیقی بیٹے نہ تھے دوسرے وہ کمسن تھے جنہیں مرد نہیں کہا جا سکتا تھا ترمیسی کی ایک روایت آتی ہے عمر الشعبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا تاکہ اس آیت کا مضمون صادق آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی باپ نہیں ہیں یعنی مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں تو جو اعتراضات منافقین اور بعض دیگر کمزور ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی پر کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے پھر یہ کہ ہنگامہ کرنے والوں کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر زید کی متعلقہ سے نکاح جائز بھی تھا تو کیا یہ ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس سے نکاح کرتے یہ بات ویسے بھی کی جا سکتی تھی تو اس کا جواب اللہ تعالی نے آگے دیا ولاکر رسول اللہ اور لیکن اللہ کے رسول ہیں وخاتمن نبیین اور خاتمن نبیین ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں انہیں ہر حال میں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے اور اس بری رسم کی اصلاح کا آگاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیا جائے گا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس غلط رسم کی اسلام ممکن ہی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حجت اور دلیل ہے یہاں وخاتمن نبیین کی جو الفاظ آئے ہیں خاتمہ کا لفظ خوا تامیم سے ہے سیل کے معنوں میں ہے لفظی معنی کوئی چیز اندر نہ جا سکے اور اندر کی چیز باہر نہ آ سکے ٹھیک ہے؟ جب بھی کسی چیز پر سیل لگتی ہے تو جو چیز اندر ہوتی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی اور جو چیز باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتی مراد نبیوں کی آمد بند ہے وخاتمن نبیین سے مراد نبیوں کی آمد بند ہو گئی تو یہ آیت زید بن حرسہ کے نکاح سے جڑی ہوئی ہے پہلی بات کیا بتائی گئی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے بھی باپ نہیں ہے ٹھیک ہے؟ حقیقی باپ نہیں ہے اور دوسری بات یہ اللہ کے رسول ہے خاتمن نبیین ہے اس لئے یہ اللہ کے حکم کو مانیں گے اور اسی لئے یہ رسم انہی کے ذریعے ختم کروائی گئی تو یہ آیت دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمن نبیین ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی رسول نہیں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمن نبیین ہونے کے بارے میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں تیس جھوٹے ہوں گے اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل پر نبی حکومت کیا کرتے جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی ہوتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا البتہ میرے بعد کسرت سے خلافہ پیدا ہوں گے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے خلیفہ ضرور آئیں گے لیکن کوئی نبی نہیں ہوگا ایک اور روایت آتی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو گروہ آپس میں نہ لڑے دونوں میں بڑی جنگ ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہوں یعنی ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں اسے بخاری نے روایت کیا ہے ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم میرے لئے ایسے ہو جیسے حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لئے تھے مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اسے بخاری نے روایت کیا ہے اب آپ دیکھیں تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ ہم کیسے ہیں جیسے حارون اور موسیٰ ایک دوسرے کے لئے تھے یعنی بھائی کی نسبت دی لیکن فرق بھی بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا وہ اس لئے بتایا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حارون علیہ السلام بھی نبی تھے تو یہ بات واضح کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا میرے اور تمہارے دمیان فرق ہے تو صرف اس بات کا ہے ورنہ ہم دونوں بھائیوں کی طرح ہیں بھائی کی نسبت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اسے ہر لحاظ سے بڑا خوبصورت بنایا مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اب لوگ اس گھر کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تاجب کرتے ہیں یعنی اس کی خوبصورتی پر تاجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی تو سنو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں اسے بخاری نے روایت کیا ہے پھر ایک اور روایت ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت ختم ہو گئیں لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا اب آپ دیکھیں تو یہ سٹیٹمنٹ کتنے کلیر ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا یہ بات لوگوں پر گران گزری یعنی لوگوں کو یہ چیز فیل ہوئی کہ ہماری گائیڈنس کیسے ہوگی اگر رسالت اور نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مباشرات باقی ہیں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرات کیا ہے آپ نے فرمایا مسلمان کا سچا خواب اور یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے یعنی نبوت کے حصے میں سے ایک حصہ ہے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے یعنی گائیڈنس ہوگی مسلمانوں کی لیکن خوابوں کے ذریعے سچے خوابوں کے ذریعے اور یہ سچے خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے ایک اور روایت آتی ہے اسے ملتی جلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے مباشرات کے لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مباشرات کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب اسے بخاری نے روایت کیا ہے ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی نام بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد ہوں پھر فرمایا میں مقفی ہوں یعنی آخر میں آنے والا پھر فرمایا حاشر نبی التوبہ اور نبی الرحمہ ہوں اسے مسلم نے روایت کیا ہے ایک اور روایت اسی سے ملتی جلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹائے گا ماحی کہتے ہیں مٹانے والے کو اور میں حاشر ہوں کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کا حشر میرے بعد ہوگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے قیامت کے دن پھر اس کے بعد تمام لوگ اٹھیں گے اور میں آقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آنے والے ہوں گے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اسے بخاری نے روایت کیا ہے ایک اور روایت ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے اگلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا اگر میری امت سے کوئی ایسا ہو تو وہ عمر بن خطاب ہوتے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس حدیث میں آپ دیکھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا آپ خاتمن نبیین ہیں اسی لئے یہ بات واضح کر دی کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے آپ دیکھیں قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی فالو کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آیت ختم نبوت پر دلیل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہے جو اس عقیدے کے برخلاف بات کرتا ہے کہ آج بھی نبی آ رہے ہیں اسی لئے ان کو مسلمان تسلیم نہیں کیا جاتا پھر اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْئِن ہر چیز کو علیماً جاننے والا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اب رسول اور نبی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آیت زید بن حرسہ کے نکاح سے بھی جڑی ہے ٹھیک ہے جس میں کیا بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے بھی حقیقی باپ نہیں ہے ٹھیک ہے تو زید کے بھی حقیقی باپ نہیں ہے تو زید کی متعلقہ سے شادی ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ اللہ کے رسول ہیں خاتم النبیین ہیں اللہ کے رسول ہونے کے ناتے ان کو اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے اور یہ خاتم النبیین ہیں اس لئے اس رسم کو انہی کے ذریعے ختم کروانا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امت کے لئے دلیل اور حجت ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت کے کہا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسط کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے اللہ کو سب پتا ہے کہ اب رسول اور نبی کے ضرورت نہیں ہے اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں مَا کَانَ عَلَى النَّبِی مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا مَا کَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ 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 موسیقی